بعض تواریخ کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ ایک رات فیرون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ دو درخت عالم بالا پر گئے اور پھر سارا عالم اس کے زیرے سایا ہو گیا صبح ہوتے ہی اپنے تمام حکیموں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلائیا اور پھر ان سے پوچھا کہ تم خوب غور و حوث کر کے ہم کو اس خواب کی تعبیر بتاؤ یہ سن کر فیرون سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی اپنی کتابوں میں اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرتے ہیں چنانچہ ان لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں خوب اچھی طرح غور کیا پھر ان لوگوں نے آ کر فیرون سے کہا کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری مملکت کو خراب کر دے گا اور تمام لوگ اس کے زیرے حکم ہوں گے یعنی ملک و میراس و نعمت کل اس کے ہاتھ میں ہوگی یہ گفتگو اپنے نجومیوں کی سن کر فیرون بہت ہراسہ ہوا اور پھر بولا وہ لڑکا کب پیدا ہوگا وہ منجومی کہنے لگے کہ تین دن رات میں وہ لڑکا اپنے باپ کی پشت سے مادر رحم میں آئے گا یہ سن کر فیرون نے گھبراہٹ میں سوس کرتے ہوئے حکم دیا کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں آج سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو مار ڈالوں گا چنانچہ اس نے ایک ایک آدمی اسرائیل کے گھروں میں متین کر دیا اور فیرون کے ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کوئی آدمی بھی اپنی بیوی سے مباصرت نہ کرتا مگر تقدیرِ الٰہی سے چارہ نہ تھا اور باوجود استنبیہ کے اس تین دن رات کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا روز معود میں وہ لڑکا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں آ گئے اور اس کی شرح یوں ہے کہ خاتون نام امران کی بیوی تھی اور وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھی اور اس کا پہلے ایک لڑکا بھی تھا اور ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام مریم تھا اور امران فیرون کے ندیموں میں سے تھا اور وہ اس دن فیرون کے پاس تھا بی بی کو شوق مباشرت کا ہوا اور ان کو ایسا غلبہ ہوا کہ صبر و قرار بھی جاتا رہا آخر وہ ٹھہر نہ سکیں رات ہی کو اٹھ کر اپنے گھر سے نکل کر فیرون کے دروازے پر جا پہنچی اتفاقا ترمان دروازے کھلے ہوئے تھے اور دروازوں پر نگبان اور دربانوں کو سوتے ہوئے دیکھا اس دن اللہ تعالی نے ان پر نیند کا غلبہ بھی زیادہ کیا ہوا تھا چنانچہ وہ خاتون بے کھٹے فیرون کی خوابگاہ میں جا پہنچیں وہاں اپنی شوہر کو دیکھا کہ فیرون کی نگبانی کر رہا ہے اور فیرون سو رہا ہے ادھر امران کو اپنی بی بی کو دیکھ کر جبکہ تمام لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے مباشرت کا شوق زیادہ ہوا پس وہاں سے سرک کر زنو شوہر نے مجامیت سے فراغت کر لی اور اس گھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں آگئے بعد اس کے بی بی خاتون وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئیں اور یہ بھید کسی کو معلوم نہ تھا سوائے رب العالمین کے وہ تو ہر بھید کو اچھی طرح جانتا ہے بلکہ وہ تو ظاہر و باطن چیزوں کی خبر رکھتا ہے پھر جب صبح ہوئی تو فیرون نے اپنے نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ وہ لڑکا پیدا ہوا ہوگا یا نہیں تو انہوں نے اپنے نجوم سے حساب لگا کر بتایا کہ وہ شبے گزشتہ میں باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے یہ سنتے ہی فیرون ملون نے اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا اگر لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تو اس کو فوراں مار دو لیکن لڑکی کو مت مارنا اور خون کے عوض میں اس کی ماں کو ستر درہم دینا چنانچہ پھر ایسا ہوا کہ روپے کے لالچ میں ماں باپ اپنے نوزائدہ بچے کو فیرون کے پاس لاتے اور وہاں سے ستر درہم لے کر اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے اور فیرون ملون نے ہر ایک گھر میں بنی اسرائیل کے ایک ایک کبدی کو تائینات کیا اور وہ کبدی اگر بیٹا ہوتا تو اس کو مار ڈالتا اور بیٹی ہوتی تو اس کو نہ مرتا چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ترجمہ اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فیرون کے لوگوں سے کہ دیتے تھے تم کو بڑی تکلیف زباہ کرتے تمہارے بیٹے اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹھیوں کو اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی پس بنی اسرائیل کو فیرون ملون نے بڑے دکھ میں رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور یہاں تک کہ اس نے کہہ رکھا تھا کہ ان کی عورتوں کے حمل آ کر دیکھتے اور ان کے پیٹ پر غیر محرم ہاتھ پھیرتے تھے کہ حمل ہے یا نہیں اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھی ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی پکا رہی تھی یکا یک ان کو درد یکا یک ان کو درد ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے اور وہ نہایت خوبصورت تھے ان کے تولد سے سارا گھر روشن ہو گیا اور جو بھی کوئی ان کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی اور کچھ ہی عرصے میں فیرون کے لوگ بھی آ پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اندیشہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میں اس بچے کو کہاں لے جا کر چھپاؤں کیونکہ فیرون کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے یا اللہ اس بچے معصوم کو تو کسی جگہ پناہ دے آخر مجبور ہو کر تنور کی آگ میں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا اور ایک دیکھ خالی اس کی اوپر چڑھا دی بعد اس کے فیرون کے لوگوں نے آ کر خاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ حمل کا اثر نہ پایا اور پھر وہ چلے گئے اور ادھر خاتون اپنے فرزن کی محبت میں رونے لگیں وہ کہتی تھی کہ ناحق میں نے اپنے بچے کو تنور میں ڈال دیا نہایت ہی افسوس کر کے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ اب تو بچہ بلکل جل گیا ہوگا اور کہنے لگیں کہ اگر جلے ہوئے بچے کی ہڈیاں بھی ہوتی تو اسے اپنے دل مجروح کی دوا کرتی بعد اس کے جب انہوں نے اس تنور کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اس آگ میں اپنے ہاتھ میں ایک سیپ سے کھیل رہا ہے یہ حال دیکھ کر بڑی ہی متعجب ہوں اور خدا کا شکر بجا لائیں یہ دیکھتے ہی ان کو اس تنور سے فوراں اٹھا لیا اس کے بعد وہ پھر متفکر ہو گئیں کہ اس لڑکے کو کہاں چھپا کر رکھوں ایسا نہ ہو کہ فیرون کے لوگ اس کو آ کر مار ڈالیں یہ کہتی جاتی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ترجمہ اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل میں اور اس میں نہ کچھ خطرہ کر اور نہ کچھ گم کر ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئیں اور ایک صندوقچہ بنانے کے لیے ایک بڑھائی کی تلاش میں لکھ لیں پوراں حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت بڑھائی کے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان سے کہنے لگیں کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو بولے ہاں میں صندوقچہ بنانا جانتا ہوں چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر جا کر ایک صندوقچہ بنا کر چلے گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو خوب دھوت پلایا اور بہترین کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوقچے میں رکھ کر مقفل کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چپکے سے بڑھائی کو گھر میں لائیں اس سے کوئی بھی آگاہ نہ تھا مگر ایک شخص ہمسایہ ان کا اس رات سے متلہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس سے بہت خوف کرتی تھی اور بڑھائی کو ستر دینار عجرت دیکھ کر رخصت کیا چنانچہ اس ہمسایے نے یہ چاہا کہ اس کی خبر فیرون کو کر دوں جب وہ اس ارادے سے فیرون کے پاس گیا اور چاہتا تھا کہ اس لڑکے کی خبر دوں تو اللہ کے حکم سے اس کی زبان گونگی ہو گئی اور وہ اپنا قصد جو لے کر گیا تھا فیرون سے کہہ نہ سکا جب فیرون کے پاس سے باہر نکل آیا پھر اس کی زبان کھل گئی یہ دیکھ کر پھر اس نے قصد کیا میں فیرون سے جا کر کہوں تو پھر وہ گونگا ہو گیا جب وہ وہاں سے باہر آیا تو اس کی زبان کھل گئی بیان کیا گیا ہے کہ ایسا قصد اس نے تقریباً سات مرتبہ کیا لیکن جب وہ فیرون کے قریب پہنچتا اور ارادہ کرتا کہ میں اس کی خبر کو فیرون سے کہوں تو اس کی زبان فوراں گونگی ہو جاتی تھی چنانچہ وہ مجبور ہو کر وہاں سے باہر نکل آیا اور اس قصد سے وہ باز آ گیا اور پھر اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور پھر اس نے یہ بات کسی سے بھی نہ کہی الگرز ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہہ دیا کہ اے بیٹی تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی دریاء کے کنارے کنارے چلی جا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دیکھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ اور کہہ دیا اس کی بہن کو کہ اس کے پیچھے چلی جا پھر وہ دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی پس اللہ کے حکم سے وہ صندوق پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر کے اندر سے جو فیرون نے اپنے محل کے اندر ایک بڑا ہوز بنایا تھا وہاں پر جا ٹھہرا اور اس وقت فیرون اپنی بیوی آسیا خاتون کو ساتھ لے کر تخت پر بیٹھا تھا اچانک ان دونوں کی نظر اس صندوقچے پر جا پہنچی فیرون نے اپنی بیوی آسیا کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کیا چیز ہے جو پانی پر بہتی ہے یہ کہہ کر دونوں اپنے تختیں شاہی سے اٹھے اور اس کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک صندوق ہے فیرون نے چاہا کہ اس صندوقچے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لے لیکن وہ صندوقچہ اس کے ہاتھ میں نہ آیا کیونکہ فیرون مردود کافر و مشرق تھا پلیت کے ہاتھ سے نہ اٹھا اس کے بعد آسیا خاتون نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور انہوں نے وہ صندوقچہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا اور پھر فیرون کے سامنے لاک کر رکھا پھر فیرون نے اس کو کھولنے کی ہر چند کوشش کی لیکن وہ اس صندوقچے کو نہ کھول سکا مجبوراں تھک کر بیٹھ گیا پھر آسیا خاتون جو کہ مومنہ تھی انہوں نے صندوقچے کو کھولا اور بسم اللہ پڑی اس میں دیکھا کہ ایک لڑکا مہتاب صورت میں اس کے نور سے سارا گھر فیرون کا روشن ہو گیا یہ دیکھ کر فیرون کے دل میں اس کی محبت آگئی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نیک صورت دی تھی کہ جو کوئی ان کی طرف دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا پھر آسیا خاتون نے فیرون سے کہا کہ میرا فرزند نہیں ہے میں اس کو پالوں گی اور یہ واضح ہو کہ آسیا خاتون بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتی تھی اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچیری بہن تھی اور وہ اچھی طرح اپنے خویش بردار کو پہچانتی تھی پھر فیرون سے کہنے لگیں کہ دیکھ یہ لڑکا تمہارا اور میرا نور چشم ہے اس کو نہ مارنا کیونکہ ہم اس کو پالیں گے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ترجمہ اور بولی فیرون کی عورت آنکھوں کی تھنڈک ہے یہ لڑکا مجھ کو اور تم اس کو نہ مارو شاید یہ ہمارے کام آئے یا بنا لیں اس کو بیٹا اپنا اور وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے یعنی ان کو کچھ بھی خبر نہ تھی کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر کیا کرے گا لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف سے دریائے نیل میں ڈال دیا ہے کہنے لگا کہ اگر ایک لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا یہ سمجھ کر ان کو نہ مارا اور فیرون کے یہاں ایک بیٹی جو برس کی بیماری میں مقتلا تھی اس نے آ کر دیکھا کہ لڑکا رو رہا ہے اور اس کے موں سے رال گرتی ہے اس نے جلدی سے آ کر اس لڑکے کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا اللہ کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موں سے جو لعاب نکل رہا تھا وہ لعاب اس لڑکی کے برس کے دھبوں پر لگا تو اس کی برس کی بیماری جاتی رہی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی یہ دیکھ کر آسیہ خاتون نے فیرون سے کہا کہ دیکھو یہ کیسا مبارک لڑکا ہے کہ اس کی موں سے جو رال نکل رہی تھی وہ تمہاری بیٹی کے بدن پر لگی تو اس کے بدن سے برس کی بیماری جاتی رہی یہ سن کر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور پھر دیکھا کہ واقعی جو برس کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے تب فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیار کرتے ہوئے اپنی گود میں لے لیا اور ایک دائی دودھ پلانے کے واسطے بھی مقرر کر دی کہتے ہیں کہ فیرون نے جب تمام دائیوں کو بلایا اور بہت سی دائیاں آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اور حرام کر دیا ہم نے اوپر اس کے دودھ دائیوں کا پہلے سے پس خواہر موسیٰ علیہ السلام موجود تھی وہ بولی کہ میں بتاؤں تمہیں ایک گھر والی کو کہ پالے اس کو واسطے تمہارے اور واسطے اس کے بہت خیر خواہ ہے یہ سن کر فیرون نے کہا کہ لے آؤ ان کو پھر وہ دوڑی ہوئی گئیں اپنی ماں کے پاس جا کر بولیں اے ماں میرے اللہ نے مربانی کی ہے چلو تم میرے بھائی کو دودھ پلانے اور فیرون بلاتا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ تمہارا بیٹا ہے اور اس نے بہت سی دائیوں کو بلایا تھا مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تو چلو کیونکہ میں نے اجنبی طور پر تمہاری بات فیرون سے کہی ہے کہ میں دودھ پلانے والی ایک دائی لاؤں گی یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوش ہو کر فیرون کے گھر پر آئیں وہاں آ کر دیکھا بہت سی دائیوں کو بلایا ہوا ہے لیکن کسی دائی کا دودھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پیتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلانا چاہا تو انہوں نے فوراں دودھ پینا شروع کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوش ہو کر فیرون اور اس کے گھر والوں سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ بیٹا بھی میرا ہے تو فوراں رب تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں الکا ہوا کہ اے خاتون یہ راز کسی پر مت ظاہر کرو اور اپنا بیٹا مت کہو ہامان پلید نے جو فیرون کا وزیر تھا اس نے شبہ کرینہ اور قیاس سے دریافت کیا اور وہاں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے پوچھا کہ اے دائی یہ لڑکا شاید تمہارے ہی پتن سے معلوم ہوتا ہے وہ بولی کہ ایسا نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لڑکا میرے دودھ سے بہت خوش ہے پس فیرون نے اس سے کہا کہ تم اپنا دودھ پلانے کی عجرت ہر روز ایک دینار ہم سے لے لیا کرو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فیرون سے عجرت دودھ پلانے کی مہینے میں تیس دینار لیا کرتی تھی اور اس طرح وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ پھر پہنچا دیا ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف کہ تھنڈی رہے اس کی آنکھ اور وہ غم نہ کھائے اور جانے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے لیکن اکثر نہیں جانتے اسی طرح پر چند روز گزرے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون دیکھ کر خوش ہوا اپنی کود میں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بوسے دینے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے اس کی داڑی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے موہ پر ایک تماشا لگایا یہ کیفیت دیکھ کر فیرون بہتی حدسے میں آ گیا اور اس وقت مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور پھر بولا کہ شاید یہ وہی لڑکا معلوم ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے میرا ملک تباہ و برباد ہوگا اس وقت آسیہ خاتون نے کہا کہ اے فیرون کیا تم نہیں جانتے شیر خوار بچوں کا تو یہ فیعل ہے ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی اور یہ لڑکا تو قوم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو اور تم نے تمام قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالا ہے پس اس کے آزمانے کے لیے ہمان نے دو تشت ذر کے منگوائے ایک تشت میں تو انگارے آگ کے رکھے اور دوسرے تشت میں یاکوت سرک سے بھر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھے اور پھر یہ بولا اگر یہ لڑکا آگ کی تشت میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو یہ سمجھنا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل کی قوم سے نہیں ہے اور اگر یہ لڑکا یاکوت کے تشت میں ہاتھ رکھے گا تو سمجھنا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ہمارا دشمن ہے پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اپنا ہاتھ اس یاکوت والی تشت میں ڈالیں اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے تشت میں ڈال دیا اس تشت سے ذرا سی آگ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے موں میں رکھ لی اس سے کچھ زبان مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جل گئی تب آسیہ خاتون نے فیرون سے کہا کہ تم نے دیکھا بچے نے آگ پکڑ کر اپنے موں میں ڈال لی یہی خسائل بچوں کے ہوتے ہیں پھر یہ بات سن کر فیرون ان کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا اور پھر ان کی ماں کے حوالے کر دیا ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان تفولیت میں فیرون کے گھر میں جل گئی تھی جس کی وجہ سے صاف گفتگو نہیں کر سکتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے نوکر چاکر فیرون کے اپنے ساتھ لے کر شہر میں پھرا کرتے اور لکب آپ کا پسر فیرون تھا اور کبھی کبھی فیرون ملون ان کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بٹھا کر اکثر باتیں علم اور حکمت کی لبے شیرین سے ان کے سنتا اور پھر بہت پیار بھی کرتا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر بیس برس کی ہوئی تو فیرون نے ان کی شادی بڑی شانہ شوکت سے کر دی اور شادی کے بعد دو لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں ایک کا نام ہرتون تھا اور دوسرے کا نام بلکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون ملون کے پاس تقریباً تیس برس رہے پھر اس کے بعد شہر مدین کی طرف حجرت کی اور حضرت شعب علیہ السلام کے پاس چلے گئے